جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے ترجمان محمد رفیق ڈار نے کہا ہے کہ یاسین ملک کے ساتھ ہندوستانی عدالت کا روائیہ موتسبانہ ہے ان آئیے عدالت کی کارروائی کو دیکھنے کے بعد یاسین ملک نے کسی بھی معاون اور وکیل کے خدمات لینے سے انکار کر دیا ہے نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں جے کل ایف کے رہنماؤں سینئر وائس چیئرمن راجہ حق نواز وائس چیئرمن سلیم حارون حافظ انور اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی کے مرکزی ترجمان محمد رفیق ڈار کا کہنا تھا کہ یاسین ملک کے ہندوستان پاکستان اور جمہو کشمیر کے عوام کے درمیان پورا من مذاقرات کے ذریعے مصطلع کشمیر کے پورا من حل کی کوششوں کی دستویزات عدالتی کارروائی کا اہم حصہ ہے موجودہ ہندوستان عدالت کا روائیہ یاسین ملک کے ساتھ موتسبانہ ہے نائی اے عدالت کی کارروائی کو دیکھنے کے بعد یاسین ملک نے کسی بھی معاون اور وکیل کے حدمات لینے سے انکار کر دیا ہے یاسین ملک نے مقدمے کی خود پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں پر تمام مقدمات فرضی منگڑت اور سیاس انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہے ڈیڑھ سال تک دوہزار انیس مئن سے لے کر بیس کے آخر تک بلکہ اکیس کے مد تک یاسین ملک صاحب کے باتزابطہ لائر ان کی وقالت کرتے رہے لیکن اس دوران جو گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ رہا جو انڈین جوڈیشری کا رویہ رہا وہ متعصبانہ تھا وہ حکومت کی ایمہ پر جو ان کو ڈیریکٹیوز ملتے تھے اور اسی کے مطابق وہ چلتے تھے وہ لا کو کوئی خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے قوانین کی دجیاں اڑاتے رہے یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو جج بزادی خود وہاں بیٹھا تھا وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی یا آر ایس ایس کا ممبر ہوا کرتا تھا موسیقی